الحمدللہ رب العالمین وصلاة واسلام علی رسوله القریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُزِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ زَيِّقًا خَرَجًا قَعَنَّمَا يَسَعَدُ فِي السَّمَائِ قَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظيم فَجَاعَ مُحَمَّدِ سِرَاجُ مُنِيرًا فَسَلُّوا عَلَيْهِ كَثِيرًا كَثِيرًا سورة العنعام آیت نمبر ایک سو پچیس ارشاد باری تالہ ہے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فَسْ جِسْكُو چاہتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اَنْ يَحْدِيَهُ کہ ہدایت کرے اسے يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَام اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے فَمَنْ يُرِدْ اور جس کے لئے ارادہ کرتا ہے اَنْ يُزِلَّهُ کہ اسے گمراہ کر دے يَجْعَلْ صَدْرَهُ زَيِّقَنْ حَرَجَةُ تو اس کا سینہ بہت تنگ اور گھٹن والا کر دیتا ہے قَعَنَّمَا يَسْعَدُ فِي السَّمَائِ تو گویا وہ زور سے آسمان پہ چڑھ رہا ہے قَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ خُوْرِجْسَ عَلَلَّذِينَ عَلَا يُمِنُونَ اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ ایمان نالانے والوں کو عذاب میں ڈالے گا شرع صدر سے کیا مراد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے لئے ہدایت کے دروازے کھولتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیا جائے شرع صدر ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلق اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نا عَلَمْ نَشْرَحْ لَقَصَدْرَقْ کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا پھر دوسری جگہ فرمایا اللہ نے رب شرح لی صدری کہ یوں دعا کرو کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دیں اس سے کیا مراد ہے سینہ کھولنے سے کیا مراد ہے حضرت عبداللہ بن عباس نقل فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرح صدر یعنی سینے کا اسلام کے لئے کھول دینے سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس کا سینہ اسلام کے لئے کھولنا چاہتے ہیں تو اس کے دل میں ایک نور ڈال دیتے ہیں جس سے اس کا دل حق بات کو سمجھ اور قبول کرنے کے لئے کھل جاتا ہے تو صحابہ اکرام نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی نشان نہیں کیسے پتا چلے کہ میرے شرح صدر ہو گیا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کی علامت ہے اس کی نشانی ہے کہ جس بندے کا شرح صدر ہو جائے یعنی سینہ اسلام کے لئے کھل جائے تو فرمایا اس کی ساری رغبت آخرت کے گھر کی طرف ہو جاتی ہے یعنی اسے فکر آخرت نصیب ہو جاتی ہے وہ آخرت کے گھر کی طرف اس کی نظر ہو جاتی ہے وہ اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ وہاں کیا ہوگا کیسے ہوگا تو فکر آخرت نصیب ہو جاتی ہے پہلی نشانی دوسری نشانی اور علامت یہ ہے کہ دنیا کے گھر میں اس کا دل نہیں لگتا رہتا تو اسی دنیا میں ہے لیکن اس دنیا میں وہ دل لگاتا نہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ کہ یہ دنیا چھوڑ دیتا ہے رہتا اسی دنیا میں ہے لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی نظر اس کی فکر آخرت میں لگی ہوتی ہے دوسری نشانی اور تیسری علامت اور نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے اللہ اکبر موت کی تیاری سے پہلے موت کی تیاری یعنی نیکیوں میں یہ ہے شرع صدر کہ اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے صحابہ اکرام کی بے شمار مسالے ہمارے سامنے ہیں اور جس کا اللہ رب العالمین چاہتے ہیں دیکھیں ہدایت اور گمراہی اللہ کے پاس ہے یہ ہندووں کا عقیدہ ہے کہ ہدایت دینے والا خدا اور ہے اور گمراہ کرنے والا خدا اور ہے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہی اللہ ہے ہدایت بھی وہ دیتا ہے گمراہی کے راستے پہ بھی وہ ڈال دیتا ہے لیکن اس میں بندے کی اپنے عرادے اور اپنی نیت کا بڑا ملدخل ہے یہ رائے ہدایت سرات مستقیم اتنا قیمتی راستہ ہے اتنا خوبصورت راستہ ہے کہ بغیر چاہت کے یہ نصیب نہیں ہوتا اور جو اس راستے پہ چلنا نہیں چاہتا پھر اللہ تبارک تعالی اسے دوسرے راستے پہ چلا دیتے ہیں ہدایت اور گمراہی اسی کے ہاتھ میں ہیں یہ بندے کے عرادے اور نیت کے مطابق اللہ رب العالمین اس کو ڈال دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین جس کو چاہتے ہیں کہ یہ گمراہی کے راستے پر چلے تو صدرہو زیقن اس کا سینہ تنگ کر دیا جاتا ہے اس کو سینے میں تنگی محسوس ہوتی ہے جب کوئی آخرت کی بات ہوتی ہے اسلام کی بات ہوتی ہے تو اس کا سینہ اس کا دل وہاں نہیں لگتا وہ دنیا کی طرف باغ باغ کے جاتا ہے اسلام کی طرف نہیں آتا پھر وہ دن رات دنیا کے لیے لگا رہتا ہے آخرت کی فکر نہیں ہوتی اور وہ موت سے پہلے موت کی تیاری میں کوئی تیاری نہیں کرتا زیقن تنگ کر دیا جاتا ہے ہرہ جن ہرہ جن کا معنی بہت تنگ حضرت عمر فروق نے ایک دہاتی سے پوچھا اوہ بھئی ادھر آ ندھر آ ہرہ جا سے کیا مراد ہے تم ہرہ جا کس کو بولتے ہو تو اس نے کہا کہ امیر المومنین ہرہ جا ہم اس دراخت کے لیے بولتے ہیں جو انتہائی گنے دراختوں میں جنگل میں انتہائی وسط میں ہو اور اس کے اردگیت بہت زیادہ جھاڑیاں اور دراخت ہوں جہاں تک پہنچنا ناممکن ہو ہم اس کو ہرہ جا بولتے ہیں حضرت عمر فروق نے فرمایا ہاں میں سمجھ گیا اب ہرہ جا سے کیا مراد ہے ہرہ جا سے مراد ایسا دل ہے جہاں تک ہچائی اور نیکی کی بات نہ پہنچ سکے جس کا دل اتنا تنگ ہو جائے یا ایسا جھاڑیوں میں پھنس جائے دنیا کی جھاڑیوں میں ایسا پھنس جائے کہ وہاں تک حق نہ پہنچ سکے اس کی مثال ایسا جیسے آسمانوں پر کوئی بندہ چڑھ رہا ہے جس کا سینہ تنگ ہو جائے گویا وہ آسمانوں پر چڑھ رہا ہے اچھا یہ آسمانوں پر چڑھنے سے کیا مراد ہے یعنی اس کو جس طرح آسمانوں پر چڑھنا مشکل ہے نا اسی طرح دین حق پر اسے چلنا بڑا مشکل لگتا ہے اور دوسری تشریح اگر زمانہ جدید کے لحاظ سے کی جائے تو جون جون بندہ اوپر چلا جاتا ہے خلا میں جاتا ہے تو وہاں تو اس کا سینہ بلکل گھٹنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں آکسیجن بہت کام ہے جون جون اوپر جائے گا آکسیجن کام ہوتی چلی جائے گی اور اس کا سینہ بھٹنا شروع ہو جائے گا اور اسے ایسے لگے گا جیسے موت واقع ہو جائے گی اور ایک جگہ ایسی بھی آتی ہے جہاں آکسیجن بلکل ختم ہو جاتی ہے اور وہاں تو پھر اس کا سینہ گھٹ کے بندہ مر بھی سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خلا میں لوگ جاتے ہیں وہ آکسیجن کا سلنڈر اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں تو فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمانوں پر چڑھ رہا ہو یعنی جون جون اوپر جاتا ہے تو تو اس کا سینہ تنگ ہوتا جلا جاتا ہے گھٹن بڑھتی چلی جاتی ہے اور آکسیجن کم ہوتی چلی جاتی ہے جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے اسی طرح اسلام زندگی ہے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مومن کی مثال تو زندہ کی ہے اور جو ظلمت میں گھر جاتا ہے اس کی مثال مردہ کی ہے اس لیے آجات میں خدر گیا نا تو گویا ایسے یہ آکسیجن سے زندگی ہے جب اوپر بندہ جاتا ہے تو آکسیجن ختم ہو جاتی ہے تو جو بندہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے گویا وہ آسمان کی طرف جاتا ہے اور جو اصل روشنی اور اصل حیات تھی زندگی کا جس پر دار و مدار تھا یعنی اسلام وہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے سینے میں گھٹن ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کا سینہ گھٹا چلا جاتا ہے تنگ ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی موتبہ کیا ہو جاتی ہے جدید دور کے لحاظ سے اس کی تفسیر یہ بن جاتی ہے قَذَانِكَ يَجْعَالُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں ان لوگوں کی مسال ایسے ہی ہے جیسے رجس کہتے ہیں سختی کو بھی کہتے ہیں اور ناپاکی کو بھی کہتے ہیں اسلام پاک مذہب ہے اس سے بندے کو پاکی ملتی ہے نکیا نور اور روشنی ہے ایمان نور اور روشنی ہے اور اسلام کے باہر ناپاکی ہے جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے اس میں ایک درجے تک پاکی آ جاتی ہے اور جو شیطان کا دوست بن جاتا ہے یہ ناپاک خود خبیص ناپاک ہے یہ بندوں کو بھی ناپاک کر دیتا ہے اس کے ارادوں کو ناپاک کر دیتا ہے اس کے عملوں کو ناپاک کر دیتا ہے اس کی نیتوں کو نپاک کر دیتا ہے اس کی نیت اس کی زندگی کو نپاک کر دیتا ہے ایک تفسیر اس کی یہ ہے اگر اس کو رجس کو سختی کے معنی میں لیا جائے تو اس سے مراد پھر آزاب ہے دونوں معنی مراد لیے جا سکے ہیں تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے نپاکی بھی ہے اور ان کے لیے سخت آزاب بھی ہے کن لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ نہوست ہے سختی کی بھی نپاکی کی بھی دونوں نہوستیں ان کے لیے ہیں جو ایمان نہیں لاتے تو ایمان جو ہے یہ کامیابی اور فلاہ کی کنجی ہے اس کے بغیر فلاہ اور کامیابی نہیں مل سکتی اللہ رب العالمین پختہ ایمان نصیب فرمائے وما لینا اللہ البلاغ المبین اور کامیابی شخصہ مOTH shوار کامی valeی aguaست فرمائے لائتے ہیں ہیں поставان کامیابی کو چین باکیا بھی ہے ًا بودی بالین بودید